تو ہم پہلے لیکچر کو تھوڑا سا ٹچ دیں گے اناٹمی کیا اور پھر اپل اور دوہ لیم پڑھیں گے ٹھیک ہے کسی کو پتا ہے what is اناٹمی نہیں اس کے بارے میں کافی ٹچ دوں گا آج اس کے بعد پھر اگر دوہ لیم دونوں آج نہ ہو سکے تو کوئی بھی مسئلہ دیں گے ٹھیک ہے کیونکہ اگرے ویک میں میں نے اناٹمی کی دو کلاسے رکھیے اسی وجہ سے تاکہ یہ خواہ ہو جائے آپ دے ہوگا ٹھیک ہے سنڈے ہمارے پاس ایک ایسا دن ہے جس پہ ہم جتنی کلاسز یا جو سبجکٹ ٹائم زیادہ لے رہی ہے اس کو ہم زیادہ ٹائم دے تو what is اناٹمی کسی کو پتا ہے اس پہلے ٹپک تھا کس چیزتے پہلے جو ہوا تھا لیکچور خ aston گ اس کی ریکارڈنگ نہیں ہے میری پاس جنہا میں آپ کو کئی لیکچر سنٹ کر رہایا پہلے جو کیلک گئی ہوا تا وکس کا ٹپک کیا تھا جو گل ہوا تا کل جو لیکچر ہوا تھا اس کے ٹوپک کے بارے میں پوچھ رہے ہو یا اناٹمی کا جو پہلا لیکچر ہے اس کے بارے میں پوچھ رہے ہو ذرا کلیر بتا فلیس سر اناٹمی کے پہلے لیکچر کے بارے میں پوچھ رہے ہیں ہاں چیز ہے تو اناٹمی کا پہلا لیکچر ہے انٹروڈکشن ٹو اناٹمی تو کیا کسی کو پتا ہے کہ what is anotomy انٹروڈکشن کسی کو پتا ہے سر سکرین ریکارڈ شروع کر دیں ریکارڈنگ شروع کر دیں سکرین ریکارڈنگ سٹارٹ ہے آپ کسی کو پتا ہے کہ what is anotomy انٹروڈکشن کسی کو پتا ہے ریکارڈنگ شروع کر دیں سکرین ریکارڈنگ سٹارٹ ہے سکرین ریکارڈنگ سٹارٹ ہے کلاس کے بعد میں سنٹ کر دوں گا آپ لوگو ٹھیک ہے ابھی لیکچر سٹارٹ کلتے ہیں ٹھیک ہے تو آج کا مالا لیکچر ہے انٹروڈکشن ٹو اناٹمی اناٹمی اس میں ہم سٹرکچر آف دی بارڈی کو پڑھتے ہیں ٹھیک ہے کہ بارڈی کے سٹرکچر کو ہم کیسے پڑھتے ہیں ہم پڑھتے ہیں اس کے بانز کو ٹھیک ہے اس کے سکلیٹن کو کہ یہ بارڈی کڑی کیسی ہے پہلی بات دوسرا پوائنٹ ہم کیا پڑھتے ہیں ہم پڑھتے ہیں مسلز کہ بارڈی مومنٹ کیسے کر رہی ہے ٹھیک ہے اس کے بعد ہم پڑھتے ہیں انٹرنل آرگنز تاکہ ہر ایک آرگن کا شیپ کیسا ہے ٹھیک ہو گئے ہم سارے شیپ پڑھیں گے انٹمی میں انٹمی میں ہم سٹرکچرز اینڈ شیپ پڑھیں گے ٹھیک ہے اور زیادہ تل جو ہے ہم ہم میڈیکل کے سٹونٹ آپ لوگ تو ہم صرف ہیومن انٹمی پڑھیں گے ٹھیک ہے بلکہ انٹمی جو ہے یہ دیفنیشن کامن ہے سارے انٹمیز کے لیے لیکن ہم صرف ہیومن انٹمی پڑھنے والے ہیں کیونکہ ہم ہم نے ہیومن کوئی پڑھنا ہے اب دیکھیں جی یہ جو انٹمی کا ورڈ ہے نا یہ گلیک ورڈ انٹمی سے انٹمی سے ڈیائیوڈ ہوا ہے جس کا مطلب ہے اب اکھٹنگ اب اکھٹنگ اب یہ کیوں ایسا ہے کسی کو پھلتا ہے کہ انٹمی کا نام کیوں انٹمی ہے کیونکہ جیسے لفظ انٹمی کا مطلب ہے اب اکھٹنگ کوئی بتا سکتا ہے دیکھیں انٹمی جو ہم انٹمی سٹڈی کرتے ہیں نا تو ہم جا تر ڈائیسیکشنز کرتے ہیں ٹھیک ہے تو ڈائیسیکشنز اس لیے انٹمی کا نام انٹمی ہے کیونکہ اس میں ہم ڈائیسیکشنز کرتے ہیں اس میں ہم کٹنگز کرتے ہیں ٹھیک ہے پھر ہی انٹمی کی ہسٹری سے ہم نے لکھی ہوئی ہے تو یہ لنک میں آپ کو سن کر دوں گا آپ کائنڈلی اگر اس سے پڑھنا بھی چاہے تو یہ لنک بھی آپ لوگ پڑھ سکتے ہیں ٹھیک ہے ہم یہاں پہ آج خاص طور پہ میں آپ کو صرف انٹمیکل ٹھرمینالوجی اس کے بارے میں بتاؤں گا ٹھیک ہے تاکہ آپ لوگ آگے لیکچر سمجھ سکے دیکھیں انٹمیکل ٹھرمینالوجی وہ ٹھرمینالوجی ہے جس کی وجہ جو ٹھرمینالوجی ہم یوز کرتے ہیں ڈیورنگ ڈیورنگ ڈی سٹڈی آف آرگنز ڈیورنگ ڈیورنگ ڈی سٹڈی آف سٹرکچر آف آرگنز ہم جو ٹھرمینالوجی استعمال کرتے ہیں ہم جو ورز استعمال کرتے ہیں وہ ٹھرمینالوجی انٹمیکل ٹھرمینالوجی ہے ہم کہتے ہیں یہ جو سائی ٹھرمینالوجی ہے ہم آج یہی پڑھیں گے سب سے پہلے یہی سائی جو ہے یہ انٹمیکل ٹھرمینالوجی سے ٹھرمینالوجی ہے تاکہ ایزی ہو جائے آپ لوگ کے لیے مجھے 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 ہے سب سے پہلے جو انارٹمکل ٹرمینالوجی سے ہے اس میں ہم پلینز پڑھیں گے ٹھیک ہے ہمارے پاس دو چیزیں ہیں پلینز اور سائٹ اور لائنز ٹھیک ہے؟ اور ایکسے نظرین ہیں پلینز جس میں ہم ایک بوڈی ایک سٹرکٹر کو دو ہسوں میں تقسیم کر سکتے ہیں ایک بوڈی ایک بوڈی ایک بوڈی بوڈی پلینز سمجھا رہی آپ لوگوں yes sir so what is body plane body plane with the help of which we can divide the human body to two equal parts اب ہمائے پاس تین planes ہے تین انتمکال planes ہے ٹھیک ہے sagittal plane, coronal plane اور transverse plane آپ کو سامنے diagram میں دیکھ بھی رہی ہوں گی دیکھیں sagittal plane وہ ہے جس کی ذرا ہم ہم body کو divide کرتے ہیں on two equal parts in which stendom they also divide it to two equal parts we divide the body on the axis of sternum ٹھیک ہے the plane in which we divide the human body on the axis of sternum is called sagittal plane اب دوسرے plane کی طرف آتے ہیں coronal plane ٹھیک ہے اس plane میں ہم side سے body کو two parts میں divide کرتے ہیں کہسے کرتے ہیں side سے ٹھیک ہے we divide the human body from the sides in which each in which each arm divided into two equal parts سمجھائیں آپ لوگو کہ coronal plane کیا ہے اور sagittal کیا ہے ٹھیک ہے اب تیسا plane وہ transverse plane جو ہے it divided the human body the human body through the to the dermal muscles in two equal parts ٹھیک ہے means body کو نیچے اور اوپر سے equal parts میں divided کرتے ہے ہمارے پاس اوپر سر سے لے کر پیٹ تک اور پیٹ سے لے کر پاؤ تک ٹھیک ہے ان دو ہیسو میں divide کرتے تو یہ transverse plane ہوتا ہے آگے جب ہم all points پڑھیں گے تو آپ لوگ کو سمجھ آتی رہے گی اس کے اب ہمارے پاس سب سے جو important ہے وہ یہ standard anatomical terms یاد کرنے ہے ٹھیک ہے اس کا آپ کو پتہ ہے اوپر لکھا ہوا ہے یہ right side ہے یہ left side ہے ٹھیک ہے اور یہ middle line ہے middle line جو ہے اس کو سٹرندھم سٹرندھم x بھی کہتے ہے ٹھیک ہے اب دیکھے اب آگے آتا ہے medial medial side what is medial کسی کو بتائے so the plane which is close to the center of the body the plane the part of the body which is which is close to the middle line of the body is called middle axis or middle point ہم central center بھی بور سکتے مگر زیادہ appropriate لفظ middle line ہے ٹھیک ہے what is lateral axis the axis are the part of the body which is away from the middle line ڈیس کے باد ہمارے پاس آتا ہے distal point distal اور proximal ہمارے پاس آتے ہیں distal اور proximal distal جو ہے وہ the axis which is moving down downward from the middle line ہمارے پاس standard middle line ٹھیک ہے اور what is proximal proximal is the axis which is up side of the middle line یا on the top side of middle line ٹھیک ہے middle line یہاں پہ ختم نہیں نہیں ہو ٹھیک ہے یہ نیچے تک آتی ہے یہاں تک consider کرنی ہے middle line x's 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 which is moving away from the middle line but in vertical side means ڈایل کی ساید جا لہی ہے ٹھیک ہے اور what is posterior line posterior line is also the line which is moving away from the mid line but in dorsal side means p cheki side middle line ke body ke back side پہ آتی ہے ٹھیک ہے ڈی چیزہی ٹھیک ہے ڈی چیزہی and what is superior and inferior superior line is the line which is is the x's which represent the upside or the head of of in argan ٹھیک ہے and inferior line is the line which is represent the downside of in argan ٹھیک ہے سمجھائی yes sir the lines are same for the female body ڈی 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 are same for the female body لیکن اس میں بس two points جو ہے وہ یاد رکھنی ہے female body میں کیا دو points ہیں ایک ہے cranial اور دوسر کیا cordon here this is important the two lines are important for the level to get the level means for the birth for the child birth but we need to know these two lines very importantly these two exist importantly to cranial and cordon cranial the cranial line is the line which is close to the cranial bone okay جو cranial bone کے side پہ آتی ہے جو کے up side پہ آتی ہے and the cordon side is the side which is which is which is mooing towards the hip bone سمجھائی 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 ٹھیکھو اس سمجھیک سمجھائی سمجھائی سمجھیک سر یہ جو کورٹل لائن ہے اس کو ہم ٹورڈ فیٹ بول سکتے ہیں نہیں اس کو ہم ٹورڈ فیٹ نہیں وہ سر بول سکتے ہیں یہ ہپ بون تک آتی ہے ہپ بون سے نیچے ایک کرینیل لائن اور کورٹل لائن ریپزنٹیشن نہیں کرتی اچھا سر مطلب یہ پیلوک ریجن تک ہوتی ہے ہاں یہ پیلوک ریجن تک ہوتی ہے بلکل اچھیک اوکی سر اس کے بعد جو ہے ٹھیک ہے ہم انہارٹمی آف بونز پڑھیں گے تو سب سے پہلے کتنے بونز ہے باڈی میں زاکر 206 206 206 باڈی میں 206 ٹھیک ہے اور اس 206 206 وانس کو ہم 206 وانس کو ہم دو حصوں میں تقسیم کرتے ہیں پر ہلے سب سے ٹھیک ہے ایک 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 ہ nou بونس ہوتے ہیں ٹھیک ہے اور ایک جو ہے وہ سکیلیٹن سکیلیٹن بونس ہوتے ہیں ٹھیک ہے پھر ہم جو ایک جل سکیلیٹن ہے اس کو ہم دو حصوں میں تقسیم کرتے ہیں لور اینڈ اپر لیم ٹھیک ہے تو آج جو ہے ہم پڑنگے سر پڑنگے سر پڑنگے سر پڑنگنس تو آج ہم سب سے پہلے پڑنگے ہم نے سب سے پہلے پڑنا ہے اپر لیم پھر ہم لور لیم کی طرف آئیں گے ٹھیک ہے تو اپر لیم میں جو ہے وہ کون کون سے بونز آتے ہیں کوئی بتا سکتا ہے یہ سر بتا سکتا ہے ٹھیک ہے تو بات سنیں اپر لیم میں فور ٹائپس آف بونز آتی ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے یہ جو ہے یہاں سے یہ جو ریجن ہے اس کو ہم لوگ کہتے ہیں پیٹرولیل گلینڈ ٹھیک ہے اور اس کے بعد یہاں تک یہ آتائے آم اور پھر یہاں سے یہاں تک یہ ہے فور آم اور نیچے آپ سب کو پتا ہے کہ this is hand of the body this is the hand of human ٹھیک ہے تو یہ پارٹ ہو گئے اب اس ہر ایک ہر ایک جو ڈیویجن ہوئی ہے اس میں اپنے ٹائپ کے بونز ہیں ٹھیک ہے ٹھیک ہے پیٹرول گلڈل میں ٹو ٹائپ آف بونز ہیں صرف دو بونز ہیں سکپلا ہے اور کلیوگل ہے ٹھیک ہے پھر فور آم میں یہ آم میں صرف ایک ہی بون ہے ہیلنس بون ٹھیک ہے اور فور آم میں ہمارے پاس دو بونز ہے ریڈیس ڈالنہ ٹیک ہے آپ میں سے کوئی یہ بتا سکتا ہے کہ ریڈیس اور اڈالنہ کونسی پلین پہ کونسی پوزیشن پہ پڑی ہوئی ہے کونسے ایکسس پہ پڑی ہوئی ہے اس کی پوزیشن کیا ہے ریڈیس کا پہ ہے اور انہ کا پہ ہے کوئی پوچھے آپ سے کی ریڈیس کا پہ اور انہ کا پہ آپ کیا بولیں گے ریڈیس اپر بون ہوتی ہے ہینڈ کی جو ہے نا لیٹرل ہے اور جو انہی میڈیل ہے اس کے بعد پھر آتا ہے ہینڈ میں ہینڈ کو ہم تین حصوں میں تین ٹائپس آف بونز میں ڈیوائیڈ کرتے ہیں سب سے پہلے آتے ہیں کارپلز پھر آتے ہیں میٹا کارپلز میٹا کارپلز اور اس کے بعد ہے پیلنجز پیلنجز یا سر ماشاء اللہ رو فرم ماشاء اللہ کارپلز پھر آتے ہیں کارپلز پھر آتے ہیں ساری سار ساری ساری ساعر تو اب آپ کو یہ بتانا ہے ٹھیک ہے کہ آپ میں کون کونسی جگہ پہ کتنے کتنے بونس ہوتے ہیں ابھی بتایا میں نے زاکر ہاں باتیں گے کہ کن کونسی پارٹ بے کتنے کتنے بونس ہوتے ہیں ہاں زاکر بتاؤ زاکر 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 میں نے بتاؤں گا زاکر کارپل ایڈ بونز میٹھا کارپل پائپ پیرنجز فورٹین گوڈ ٹھیک تو یہاں پہ گریڈل میں صرف دو بونز ہوتے ہیں کلیویکل اور سکھے پوڑا آم میں ایک بون ہوتا ہے ہیومرس فور آم میں ریڈیس اور انہ ٹھیک ہے جو کی ریڈیس لیٹرل ہے اور انہ میٹر ہے ٹھیک پہ ہینڈ میں کارپل آٹھ ہے میٹھا کارپل پانچ ہے اور پیرنجز پورٹین ہے تو ٹوٹل کتنے بونز ہوئے ہیں تھرٹین سر تھرٹی سر تیس تھٹی فور سر تیس سر ٹوٹل بونز آتے ہیں تھرٹی فور سر تھرٹی دو یہ جود بولنا ہے سر دیگر ٹوٹل آتے ہیں تھرٹی ٹو بونز لیکن لیکن کچھ بکس میں لکھا ہوا ہے کہ شوڑڈر گریڈل ایسا کی بھی لکھا ہوا ہے پتہ نہیں سر کیونکہ وہ شوڑڈر گریڈرز کو میڈل سکیلیٹن میڈیل سکیلیٹن میں کاؤنٹ کرتے ہیں ایکزیلری سکیلیٹن میں کاؤنٹ کرتے ہیں ٹھیک ہے وہ کہتا ہے کہ یہ ایکزیلری سکیلیٹن میں آتی ہے اس میں نہیں آتی کیونکہ یہ جو ہے یہ بلکل اس کے ساتھ لگے ہوئے ہیں ریزپس کے ساتھ لگے ہوئے ہیں تو اس لیے اس کو کاؤنٹ نہیں کیا جاتا لیکن ہم کاؤنٹ کریں گے ہم اس کو ترٹی ٹو لیں گے ٹھیک ہے اب دیکھیں یہ دو پیرڈ بون سے ہی ہمیشہ ہاں انسان میں پیرڈ میں ہی آئیں گے ٹھیک ہے کوئی بندہ احسان نہیں ہوگا جس کے ہاتھ میں ال نہ ہو اور ریڈیس نہ ہو انلس وہ کسی دیسیبیلیٹی کا شکار نہ ہو یا اس کا کوئی ایکسیدن وغیرہ نہ ہو اس کا ہاتھ کام نہ کرتا ہو ہاتھ کا یہ جو بیس ہے جہاں سے ہم ہاتھ کو مومنٹ دیتے ہیں جس جگہ سے وہ جگہ جو ہے وہاں وہ جگہ ایٹ کارپل بون سے بنی ہوئی ہے ٹھیک ہے جبکہ ہاتھ کا جو اندر کا حصہ ہے وہ کس چیز سے بنا ہوا ہے کون سے بون سے بنا ہوا ہے میٹھا کارپسل سے ہم ہر ایک بون کو الگ الگ ڈیفائن کریں گے اور ہر بون کی سٹرکچر بھی پڑھیں گے ٹھیک ہے کیا آپ میں سے ایسا ہوئی ہے جس کو لور لیم کے سارے بونس کا سٹرکچر پتا ہو سٹرکچر پڑھتے ہیں پھر دیکھو یہ جو بون ہے کلیویگل ٹھیک ہے کلیویگل ڈو اینڈڈ بون ہے اس کے دو سرے ہیں جو کہ جو کہ بناتے ہیں ایک پراپر جوائنٹ ٹھیک ہے ایک میڈیل اینڈ ہے اور ایک لیٹیل اینڈ ہے اور اس کے بیچ میں کیا ہے شفٹ ہے شفٹ آر باڈی کیا شفٹ آر باڈی شفٹ لفظ باڈی کے لیے یوز ہوتا ہے ٹھیک ہے جہاں پہ میں شفٹ لفظ کو آپ لوگ سمجھ جائیں کہ that's mean باڈی اب دیکھیں دی میڈل سٹرندم جو ہے سٹرندم کا میڈل سائیڈ ہے اب دیکھیں میڈل اینڈ جو ہے سٹرندم آئے خلیریکل کا میڈل اینڈ یا سٹرنل آئے یا سٹرنل اینڈ جو ہے وہ کا پہ وہ سٹرندم کے آئے آئے سائیڈ سے جوائنٹ بناتا ہے بناتا ہے جس کو ہم کیا کہتے ہیں سٹرنو کلیریکل جوائنٹ اس کو ہم کیا کہتے ہیں سٹرنو کلیریکل کلیریکل جوائنٹ اب اس کا جو یہ جوائنٹ سیادت نہیں جوائنٹ کے نام کیسے ہوتے ہیں جو دو بونز کے بیچ میں جوائنٹ بنا ہوتا ہے وہاں سے جوائنٹ کنسیڈر ہوتا ہے ان کے دو نام ان دونوں ناموں سے جوائنٹ کے نام کنسیڈر ہوتے ہیں ٹھیک ہے now what is the لیٹرل اینڈ لیٹرل اینڈ آف دی کلیریکل کلیریکل کا لیٹرل اینڈ کیا ہے اور کہا پہ ہے اس کو ایکرومل اینڈ بھی کہتے ہیں اور یہ ارٹیکولیٹڈ ہوتا ہے ہوتا ہے سکیپولا پہ ٹھیک ہے but ایکارڈنگ تو دی ایکرومل پروسس now what is ایکرومل پروسس کس کو بتائے کسی کو بھی نہیں بتا گیا ٹھیک ہے ایکرومل پروسس اoru ڈ��서 ایکرومل ایکرومل پروسس اگرومل امویبال اگرومال process is the process by which the امویبال جانس are formed اگرمال جانس فام ہوتا ہے لترال انت جانس 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 اب دیکھیں اب یہ بیچ میں جو رہ جاتا ہے یہ پارٹ یہ ہے بوڈی کیا ہے بوڈی اب دیکھیں یہ جو شفٹ ہے اس کو بھی ہم دو حصوں میں ٹو پارٹ میں تقسیم کرتے ہیں ٹھیک ہے اس کا جو ٹو تھرڈ فارم ہے یہ والا یہاں سے یہاں سے یہاں سے یہاں تک یہ جو پارٹ ہے ٹھیک ہے یہ جو ٹو تھرڈ پارٹ ہے یہ کنویکس پارٹ ہوتا ہے ٹھیک ہے یہ انٹریر سر سے کی طرف کیا ہوتا ہے؟ کیا ہوتا ہے میخواہ کی انٹیر سر فیس کی طرف کنکیو ہوتا ہے جبکہ اس کا جو ہی وہ ہے ٹھیک ہ دڈ فارم جو رہ جاتا ہے وہ انٹریر سرس کی طرف کیا ہوتا ہے؟ کنکیو ہوتاĩے جبکہ پسٹریل سایڈ کی طرف کنکز ہوتا ہے Totally Two Third Part Of The Shift is convex to inferior type while one third is convex to the posterior type to the posterior side اور یہ جو ہے یہ جو کلیوکل ہے اس کا فنکشن کیا ہے اس کا فنکشن یہ ہے کہ یہ اپل لیم کو ایکزیل سکیلیٹن سے کیا کہتا ہے جوڑتا ہے ایکزیل سکیلیٹن سے اس کا کنیکشن بناتا ہے سمجھ آئی کلیوکل بون یا کلیوکل بون سمجھ آئی ڈیس سر کوئی کرچن ہے اس کے بارے میں سر یہ ایکرومل کلیوکلر جوائنٹ یہ مویبل ہوگا کون والا ایکرومل کلیوکلر جوائنٹ جو ہے یہ مویبل نہیں ہے یہ جوائنٹ مو نہیں ہو سکتا آپ بتائیں کیا آپ اپنے جو کلیوکلر ایریا ہے جہاں پہ کلیوکل ہے جہاں پہ یہ سکیپولا سے جوائنٹ جوائنٹ ہے کیا آپ وہ جگہ موو کر سکتے ہیں ادھر دن شولڈر جوائنٹ شولڈر جوائنٹ کو آپ موو کر سکتے ہیں ٹھیک ہے کسی بھی سائٹ پہ لیکن آپ ایکرومل کلیوکلر جوائنٹ کو موو نہیں کر سکتے آپ یہاں پہ جو مویمنٹ شولڈر میں کرتے ہیں وہ آپ شولڈر جوائنٹ کی وجہ سے کرتے ہیں سر ایٹ میلز کہ یہ دونوں جویں اموے والے ہیں ہا یہ دونوں اموے والے ہیں بلکب دونوں اموے والے ہیں اب دیکھیں اب ہم دوسرا جو جوائنٹ ہے وہ ہم پڑھنے والے ہیں وہ ہے سکے پوڑا ٹھیک ہے سکے پوڑا بہت کمپلیکس ہے ٹھیک ہے سکے پوڑا ایک ٹرینگل کی طرح بون ہے ٹھیک ہے ایک ٹرینگل کی طرح بون ہے آپ یہاں پھر ڈائیگرام میں بھی دیکھ سکتے ہیں یہ ایک ٹرینگل کی طرح بون ہے لیکن یہ بلکل فلیٹ ہے ٹھیک ہے بلکل سیدھا ہے یہ اس میں کسی جگہ پہ اوپر نیچے اس میں کوئی اوپر نیچے نہیں ہے ٹھیک ہے اس کے مین بوڈی میں یہ اس کی مین بوڈی ہے یہاں پہ کوئی اوپر نیچے نہیں ہے بلکہ یہ ایک کمپلیٹ ٹرینگل ہے تو اس کے مین بوڈی ہے کہ اس کے مین بوڈی ہے کہ اس کے مین بوڈی ہے کرتے ہیں ٹھیک ہے ایک اس کا انٹیریل سرفیس ہے اور ایک اس کا پوسٹریل سرفیس ہے اور پھر ہم اس کو تین اور بورڈرز میں تقسیم کرتے ہیں اپر لیٹر اور میڈیل ٹھیک ہے دیکھیں انٹیریل کونسا تھا انٹیریل وہ تھا جو بوڈی کے آگے سائیڈ پہ ہو آن دی فرنٹ سائیڈ ٹھیک ہے تو فرنٹ سائیڈ پہ جو جو پارس ہوں گے اس کے وہ ہوں گے اس کے وہ ہوگا اس کا انٹیریل سرفیس اور جب ہم جو پیچھے کی سائیڈ پہ ہے وہ اس کا پوسٹریل سرفیس ہوگا جو پوسٹریل سرفیس کونسا ہے وہ سرفیس جس کو ہم ٹچ کر سکتے ہیں جس کو ہم اپنے ہاتھ سے فیل کر سکتے ہیں سکیپولا کو ہم ہاتھ سے فیل کر سکتے ہیں تو سکیپولا کا جو پارٹ ہم ہاتھ سے فیل کر سکتے ہیں وہ اس کا پوسٹریل سرفیس ہے جبکہ جس سائیڈ کو فیل نہ کر سکتے ہیں نہیں کر سکتے ہیں وہ ہے اس کا کونسا جس سائیڈ کو the side of scapula which is not filled by our hand is called interior surface is called interior surface پھر اس کے بعد اس کو ہم تین بورڈرز میں تقسیم کرتے ہیں upper, middle اور lateral میں یہ اس کا upper side ہے upper side of scapula یہ اس کا lateral یا inferior side ہے ٹھیک ہے اور باقی یہ سارا اس کا medial border یا medial part of the scapula ہے سمجھ آئی کچھ border سمجھ گئی یا سر ٹھیک اب ہی دیکھیں جو lateral angle ہے lateral angle ہے وہاں پہ وہاں پہ کونسا پارٹ اس کا وہاں پہ glenade cavity ٹھیک ہے glenade cavity کونسی ہے glenade cavity یا glenade fossa ٹھیک ہے یہ پارٹ جس کو میں نے مارک کیا ہے this is glenade fossa and glenade cavity ٹھیک ہے یہ lateral angle پہ آپ خود دیکھ سکتے ہیں ٹھیک ہے آپ خود اس کو دیکھ سکتے ہیں کہ lateral پہ ہے medial پہ ہے یا پھر تو یہ lateral surface پہ ہے ٹھیک ہے آپ اس کو ہاتھ سے محسوس کر سکتے ہیں آپ کو پتہ چلے گا ٹھیک ہے اور دوسرا پارٹ اب جو ہے سکیپولا کو اس کو ہم تری پروسیسز میں تقسیم کریں گے ٹھیک ہے کروکائیڈل ایروکائیڈل and سپن آف دی سکیپولا ٹھیک ہے تو سپن آف دی سکیپولا کہا پہ ہے دس 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 سپن آف دی سکیپولا اس پارٹ کو ہم سکیپولا سکیپولا اس پارٹ کو ہم سپن آف دی سکیپولا کہتے کیونکہ یہاں پہ جب جب جوائنٹ بنتا ہے شورڈر جوائنٹ جب بنتا ہے تو وہ سپننگ کرتا ہے کس سکیپولا کی وجہ سے ہمارا شورڈر جوائنٹ سپننگ کر سکتا ہے ہم اپنے آگ کو بلکل 360 ڈگریز میں گھما سکتے ہیں کس وجہ سے دی سپن آف دی سکیپولا اس کے علاوہ ہمارے پاس آتا ہے کیرو کائٹ پروسسز کیرو کائٹ پروسز کیا ہے یہ جو پیچھے کی سائٹ پہ جو بون نظر آرہا ہے جو پارٹ آف بون نظر آرہا ہے جو میں نے مارک لگایا یہ جو گھلوکیٹ فوسہ کے بلکل پیچھے ہے یہ خوروکیٹل پروسز ہے ٹھیک ہے اور ایک خوروکیٹل پروسز کون سا ہے ایک خوروکیٹل پروسز آرہا پروسز which is آن دی اپر سائٹ آف گلونائیٹ فوسہ ٹھیک ہے اور یہ جگہ اس جگہ کی وجہ سے ایک لنائیٹ پروسز کی وجہ سے ہمارا جو ہاتھ ہے وہ اوپر کی طرف یہ جوائنٹ اوپر کی طرف مو نہیں کرتا یہ جوائنٹ یہاں پہ جو جائنٹ بنتا ہے جو شورڈر جائنٹ بنتا ہے اس جگہ پہ شورڈر جائنٹ بنتا ہے ٹھیک ہے تو یہ شورڈر جائنٹ کو اوپر کی طرف مومنٹ کرنے سے روکتی ہے اور آئینٹ and towards up side is the only side to which they شورڈر جائنٹ can't move شورڈر جائنٹ اوپر کی طرف نہیں جا سکتا آپ اپنے ہاتھ کو فل اوپر کی طرف نہیں لے کے جا سکتے بلکہ آپ کو اپنا ہاتھ سپن کر کے اوپر لے کے جانا ہوگا سمجھ ہے میری بات سکتے 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 اس کے 3 فوسات بھی ہے کیا ہے 3 فوسات ہم نے کہ اس کے 2 سرفیس ہے 3 بورٹر ہے 3 انگل ہے اور 3 پروسیس ہے پروسیس کیا ہوتے وہ جگہ جس کی وجہ سے بانڈ یا جوائنٹ بنتا ہے ٹھیک ہے اور کیرو کیڈر پروسیس آئے ابھی بتائیں میں نے تھوڑی دیر پہلے پڑھائی تھا کہ کونسا جائنٹ بنتا ہے پروسیس پہ 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 کونسا ہے ایک مائی کلیوکولر جوائنٹ جوائے وہ کام پہ بنتا ہے سر یہ کلیوکولر ہے وہ کوراکورید ہے مکس ہو گیا مکس نئی ہوا دیکھو کوراکوریدل پروسیس ٹھیک پروسیس 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 آدھے پوائنٹ آن ویچ جی جوائنٹ ٹو ویچ جوائنٹ اس آٹیج ٹھیک ہے جو جس جگہ کے اندر جوائنٹ بنتا ہے اس کو پروسیس کہتے ہے جس جگہ کے اندر جوائنٹ بنتا ہے تو اکرومائیڈ پروسیس جو ہے وہ پارٹ ہے شورڈر جائنٹ کا جبکہ کوراکائیڈ پروسیس وہ پروسیس ہے یہ کون سے جوائنٹ کا پارٹ ہے یہ پارٹ ہے اکرومائیڈ سکیپولر جوائنٹ کا ٹھیک ہے آپ یہاں پہ دیکھ سکتے ہیں آپ یہاں سے پیف تیل کر سکتے ہیں کہ آپ کے شورڈر میں ٹو جوائنٹ بنے ہوئے ہیں ایک کلیویکل سے بنا ہوا ہے اور دوسرا شورڈر سے بنا ہوا ہے ایسا آئے نا تو جب یہ جو 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 بنا ہوا ہے وہ جو شورڈر جائنگ وہ سپن آف دس سپن آف دس سکیپولا تو اکروم پروسیز انڈ بیسیکلی بیسیکلی ایٹ ایس انڈ گلینائیڈ فوسا ٹھیک ہے پھر ہم کہتے کہ شورڈر جائنٹ is the بال ساکٹ جائنٹ ٹھیک ہے تو جو ساکٹ ہم کہتے ہے وہ کیا ہے وہ ہے گلینائیڈ فوسا سمجھ آئی آواز آدھئیے میری آپ لوگ کو آپ کو سمجھ آئی میری بات میری سیر میری سیر میری ایک بات پھر سے ریپیٹ کرتا ہوں ٹھیک ہے سکیپولا جو ہے وہ ٹو جائنٹ بناتا ہے بیسیکلی کتنے بناتا ہے دیکھو نیچے دیکھو آپ کو زیادہ سمجھ آ جائے گا جو ٹو جائنٹ لکھ گئے ٹھیک دیکھو پہلا جو شورڈر جائنٹ ٹھیک ہے وہ گرنائٹ کیوٹی یا گرنائٹ فوسہ کے اوپر بنتا ہے اور اس کے ساتھ ہیڈ آف دی ہیومن لگا ہوتا ہے ٹھیک ہے جو ایکرومال جائنٹ بناتا ہے یہ ایکرومال جائنٹ کار پہ بنتا ہے یہ بنتا ہے آندی کرنو کائٹ پروسیس اور ایکرومائٹ پروسیس کے بیچ میں ہے ٹھیک ایکرومال پروسیس کے لیٹرل سائٹ پہ بنتا ہے ٹھیک ایکرومال جائنٹ کے لیٹرل سائٹ پہ بنتا ہے اور کون کون سی چیز وں اب سمجھ آئی بات سب کو آئی سمجھ سب کو آئی سمجھ سب لیکن ہم پڑھیں گے 3 fosas of sképula سکیپولا کے 3 fosas ٹھیک ہے 3 fosas سب کلیوکولر فوسہ جو کہ انٹیریر سرفیس پہ آتی ہے ٹھیک ہے یہاں پہ یہ جو ہے یہ سارا انٹیریر پارٹ ہے ٹھیک ہے نہیں سوری یہ انٹیریر پارٹ ہے یہ سارا ٹھیک ہے تو انٹیریر پارٹ پہ کیا آتا ہے کیا آتا ہے سب سکیپولر فوسہ آتا ہے اس جگہ پہ فوسہ کی دیفنیشن کیا ہوگی فوسہ کی دیفنیشن فوسہ کی دیفنیشن جو ہے فوسہ کی دیفنیشن فوسہ کی دیفنیشن جو ہے فوسہ is basically a cavity ا geo ڈیفنیشن اس کی ہے جہاں پہ کوئی کیویٹی بنتی ہو وہ فوسہ ہوتی ہے ٹھیک ہے جس جگہ پہ کوئی کیویٹی بنتی ہو وہ فوسہ ہوتی ہے کیویٹی جانتے ہو گھڑا جہاں پہ جس جگہ پہ گھڑا ہو گھڑے کو انارٹمکل ٹرمینالوجی میں فوسہ کہتے ہیں آسان آسان ڈیفنیشن ہی ہے آسان 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 آ یہ دونوں پوسٹیریل سرفیس پہ آتے ہیں ٹھیک ہے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ ایک یہ جو ہے یہ جہاں پہ میں آمود سے یہ ہے سپرا سپنویس فوسہ اور جو یہ نیچے اور اس کا جو اپوزیٹ سائٹ ہے اس کا اپوزیٹ سائٹ اس کو انفرا سپنویس فوسہ کہتے ہیں ٹھیک ہے سمجھ آئییی بات گیس سر یا سر سر انٹیریلی کون سا فوسہ ہوگا کیا انٹیریلی سر یہ تو پوسٹیریر ہو گئے نا دو انٹیریلی ہم آگے بتا لاؤ انٹیریلی ٹھیک ہے سوڑ کو تھوڑا سوڑ یہ آپ سامنے آپ کے سامنے آپ یہ دو ڈائیگرام سے ٹھیک ہے ایک جو ہے یہ یہ جو ہے یہ انٹیریلی ہو گیا ٹھیک ہے یہ اس کا انٹیریلی ہو گیا اب ہم پوسٹیریل سائٹ کو پڑھیں گے ٹھیک ہے اندل کی سائٹ کیا ہے جو کہ آپ نے پوچھا بھی ٹھیک ہے تو دو سال یا پوسٹیریلی جو ہے وہ کون کون سے ہے جو پیچھے کے سائٹ پہ آتے ہیں جس کو جو پیچھے کیا ٹھیک ہے جو پیچھے کے سوڑا سپانس پانس فوسا اور انفرا سپینوسیس فوسا جو ہے وہ پیچھے کی طرف بھی دکھائی دے سکتے ہیں وہ پیچھے کی طرف بھی ہوتے ہیں ٹھیک ہے پیچھے کی طرف بھی یہی دو فوساز ہوتے ہیں سیم فوساز پیچھے کی طرف بھی ہوتے ہیں سپرا سپینوسیس فوسا اور انفرا سپینوسیس فوسا پیچھے کی طرف دورسل سائٹ پہ بھی ہوتے ہیں اور انٹیئر سائٹ پہ بھی یہ دونوں فوساز دکھائی دیے جا سکتے ہیں ٹھیک ہے لیکن بیسکلی یہ دونوں فوساز جو ہے یہ ہوتا ہے دورسل سائٹ پہ جبکہ انٹیئر سائٹ پہ بیسکلی جو فوسا ہے وہ ایک ہی فوسہ ہے وہ ہے سب سکیپولر فوسہ ٹھیک ہے اب بات آئی آپ کو سمجھ میں میری اب جو دورسل یا پر پوستیر سائٹ ہے ٹھیک ہے وہاں پہ اس کے علاوہ اور چاہے اس کے علاوہ وہاں پہ ایک اور فوسہ آتا ہے اس کو گلینائیڈ فوسہ کہتے ہیں ہم لوگ ٹھیک ہے اور گلینائیڈ فوسہ کے ساتھ دو پروسیسز اٹیج ہوتے ہیں ایکرومک پروسیس اور میٹا ایکرومک پروسیس اس کی ان کے فنکشن سامپے فیزیالوجی میں پڑھیں گے ٹھیک ہے انشاءاللہ اس کے علاوہ سپائن ہے اس میں سپائن کیا چیز ہے سپائن وہ جگہ ہے جہاں سے یہ جہاں سے یہ سپائنل کارٹ کے سب سے زیادہ پریب ہے وہ پارٹ اس کا اس کو ہم کیا کہتے ہیں اس کا سپائن رہا ہے اس کا سپائنہ سکیپولا it is the spine of scapula so the spine of scapula is the closest part to the spinal cord سمجھائی اب بتائیں scapula میں کوئی question ہے scapula سب سے heart bone ہے یہاں پہ سمجھائی اس کے پلا اور کئی پہ نہ ہی ہو تو بتا لو اس کے بعد ہم پر جو آگے جو اس کے علاوہ اب scapula کے علاوہ کونسا بون ہے scapula کے نیچے آتا ہے ڈی 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 ڈ کس کو پتائے لانگ بونز اور لانگ بونز اور شارٹ بونز کیا ہوتا ہے سر لانگ بونز میں ہمارے پاس شیفٹ ہوتی ہے لانگ بونز میں ہمارے پاس بسیکلی لانگیٹر شیفٹ ہوگا سر اچھا اور شارٹ بونز میں پوڈیو اور سر جو شارٹ بونز میں سر وہ نہیں ہوتے ہیں مطلب شیفٹ وغیرہ یہ 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 بیسیک پوڈن یہی ہے لانگ بونز جو ہے اس کی پروپل بوڈی ہیڈ اور نیک ہوگا ٹھیک ہے جبکہ شارٹ بونز نہیں ہوگا اب مجھے بتائے کہ جو سٹیپیز ہے کان میں جو کان کے اندر جو بون ہے جو میڈل ایر میں آتے ہیں جو سٹیپیز ہے ٹھیک ہے وہ کونسا بون ہے وہ لانگ بون ہے یا شارٹ بون ہے کانٹلی کسی کو آتا ہے یہ جو دسمالیس تری بون ہے بوڈی کے جو ایر کے اندر ہے ٹھیک ہے جو کہ میڈل ایر کے اندر ہے وہ سٹیپیز لانگ بون میں تو نہیں آسکتا وہ سٹیپیز ہے جو وہ لانگ بون ہے یا شارٹ بون ہے سرشاٹ ہی ہوگا لانگ بون میں تو نہیں آسکتا شارٹ بونز ہو غلط ہے بلکل غلط ہے ساہیوان جو سٹیپیز ہے وہ لانگ بون ہے کیونکہ اس کا پروپر اس کا اور وہ تینوں بونز جو ہے ان کا پروپر ہیڈ نیک اور انارٹمکل گروم ہے مینز ان کا شفٹ ہے اور ہیڈ نیک وہ بلکل جو ہے لانگ بونز کی جو ڈیفینیشن ہے اس پہ کمپلیٹلی اترتا ہے ٹھیک ہے؟ اس کا لور اینڈ بھی ہے اپل لور اینڈ بھی ہے ہیڈ بھی ہے اور پروپر لانگیٹڈ شفٹ بھی ہے ٹھیک ہے؟ لیکن وہ چوٹے ہیں سائز میں سائز میں جو بونز ایسا نہیں ہے کہ جو سائز میں چوٹے بونز ہیں ایسے بونز ہیں ٹھیک ہے؟ جو کہ سائز میں بڑے ہیں لیکن وہ شارٹ بونز ہیں فار ایگزیمپل اب آپ سے پوچھاؤ وہ کونسا بون ہے؟ جو کس سائز میں بڑا ہے، کافی بڑا ہے لیکن وہ شارٹ بون ہے سب سے بڑا، سب سے نمائی ایگزیمپل اس کی ہے فیشل بون، فیشل بون is a شارٹ بون ٹھیک ہے؟ فیشل بون شارٹ بون ہے ٹھیک ہے؟ کیونکہ اس کا شف نہیں ہے سمجھائی میرے بات؟ لانگ اور شارٹ بون میں فرق معلوم ہو گیا کہ ضروری نہیں کہ جو بڑا بون ہے وہی لانگ بون ہو ٹھیک ہے؟ جو لانگ بون کی ڈیفنیشن پر اتاتا ہے وہی لانگ بون ہے سوری میرے انٹرنیٹ کا ٹھیک ہے لیکن آپ کو شارٹ بون اور لاگ بون صریح سے سمجھا گئی ہے؟ ٹھیک ہے تو اب ہم واپس اپنے ٹاپک ہیونرس کی طرف آتے ہیں تو ہیونرس is a long bone جس کے تین پارٹس ہیں بیسیکلی اپل لور اور شفٹ ٹھیک ہے؟ یہاں پہ یہ جو ڈائیگرام میں نے دیا ہوا ہے آپ کے سامنے ہم یہ سارا ڈائیگرام یہ سارے پارٹس ابھی نہیں پڑھیں گے ٹھیک ہے؟ اس میں سے جو پارٹس امپورٹنٹ ہے وہ میں آپ کو پڑھاؤں گا باقی پارٹس جو ہے وہ ہم چھوڑ دیں گے کیونکہ ہم ابھی بیسیک پڑھ رہے ہیں ہم بعد میں جب ہیونرس کی فیزیالوجی پڑھیں گے تو اس میں میں آپ کو یہ سارے پارٹس پھر سے سمجھاؤں گا ٹھیک ہے؟ اب ہم وہ پڑھیں گے وہ پارٹس جو پارٹس ہمارے لئے ابھی اناٹمک میں جاننا ضروری ہے ٹھیک ہے؟ اگر آپ نے سارے پارٹس دیکھنے ہیں تو یہ ڈائیگرام جو ہے یہ میں آپ کو سمجھ کروں گا یہ پی ڈی ایف ٹھیک ہے؟ اوکے سار اوکے سار جو اپل اینڈ ہے ٹھیک ہے؟ اپل اینڈ ہے ہمارس کا اٹس کنٹین ہیڈ ٹھیک ہے؟ ہیڈ یہ ہمارس بون کا ہیڈ ہے ٹھیک ہے؟ پھر ہیڈ کے نیچے آتا ہے کیا؟ نک لیکن جو لانگ بونز ہوتے ہیں ان کے دو نکس ہوتے ہیں کیا ہوتے ہیں؟ دو نکس ہوتے ہیں ایک اناٹمکل نک اور ایک سرجکل نک ٹھیک ہے؟ ان میں ڈیفرنس کیا ہے کیا کسی کو پتائیں؟ what is anatomical نک and what is surgical نک anatomical نک upper side of the humorous or surgical اس کے نیچے؟ ای ٹھیک سو آپ کی بات صحیح تو ہے تڑی سی لیکن proper نہیں ہے میں آپ کو سمجھاتا ہوں انہاٹمکل نک وہ نک ہے جو کے ہیڈ کے نیچے ہے جو جس کو ہم نک کہتے ہیں ٹھیک ہے؟ جو ہیومن کا نک ہے جو سر کے نیچے جو ہے وہ نک ہے ٹھیک ہے؟ جہاں پہ ہیڈ لگا ہوا ہے وہ انہاٹمکل نک ہے لیکن surgical نک is the neck which is considered in surgeries جب ہم surgery کرتے ہیں تو ہم نے surgical نک لینی ہے انہاٹمکل نک نہیں جب ہم ہیومرس کی surgery کریں تو ہم انہاٹمکل نک کو اوپر چھوڑ کے surgical نک پہ surgery کریں گے ٹھیک ہے؟ اوکی سر اس کے بعد پھر اس کا ایک پورٹ ہے لیزئر ٹیوبرکل ٹھیک ہے؟ اور اس کے اور لیزئر ٹیوبرکل کے اپسٹ سائب پہ لیزئر ٹیوبرکل اور پھر گریٹر ٹیوبرکل ٹھیک ہے؟ یہ دونوں ایک دوسرے کے اپسٹ سائٹ پہ لگے ہوئے ہیں یہاں پہ آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں یہ دیکھیں اس کو جب ہم ٹو پارٹس میں ڈیوائیٹ کریں گے تو اس طرح سے ٹھیک ہے؟ اور جو لیزئر ٹیوبرکل ہے وہ میڈل سائٹ پہ ہے جبکہ گریٹر جو ہے وہ لیٹرل سائٹ پہ ہے ٹھیک ہے؟ سمجھا ہی میری بات؟ ییس سر ییس سر اور اس کے علاوہ اس میں یہ اس میں گروہ ہے ٹھیک ہے؟ انٹر ٹیوبرکلل گروہ یہ سارا جو ہے یہ سارا یہ پیچھے جو پیچھے سائٹ پہ نظر آ رہا ہے اس کو ہم کیا کہتے ہیں؟ ٹیوبرکل اور ٹیوبرکل کی اپنی بوڈی ہے اپنا گروہ ہے ٹھیک ہے؟ اس کے بعد دوسرا پارٹ جو اس کا ہے وہ شفٹ ہے اس کا ٹھیک ہے تو یہ جو بوڈی ہے اس کی یا شفٹ ہے اس کی ٹھیک ہے یہ اس کا اس کی شفٹ یہ نیچے کی سائٹ پہ آتی ہے اور پھر اس کے علاوہ شفٹ کے علاوہ جو اب ہم لور اینڈ جو ہوتے ہیں لور اینڈ میں کیا ہوتا ہے لور اینڈ میں ٹو اپی کانڈلس موجود ہوتے ہیں ٹھیک ہے؟ اور اس کے علاوہ ٹو پروسیسز اور ٹری فوسائے اب یہ کیوں موجود ہوتے ہیں فوسائے کیوں موجود ہوتے ہیں اور پروسیسز اور اپی کانڈلس ٹھیک ہے؟ یہ کس لیے موجود ہوتے ہیں ان کا فنکشن کیا ہے؟ ان کا فنکشن ہے اس کا نہیں ہے کہ ٹو میک نیچے پارٹ پہ ہوتے ہیں ہی لور پارٹ ہی لہ ہی لہباس فارم ۦ ٹو جal manifests Hernانٹ ۳ لہ ان سے کرتا ہے ٹو جانٹs ہی بناتا ہے نیچے کے سائٹ پہ ٹھیک ہے جو کہ ہم سال ب혀 آینڈ رہ ہی لہ جائنڈ ہے اور ٹو جائنڈ ہے اس کوعی نکے ساتھ جتا ہے ہمہ راڈیں وہ ٹھیک ہے جال بھایا فرر حالد ہم نٹھا ہے جانس کے ساتے ہیں ایک جانس کے ساتے ہیں پہلے جانس ہے لیکن ان کے ساتے ہیں وہ انشانس کے ساتے ہیں اس کے ساتے ہیں شورڈو جائنٹس اس بیٹوین دے ہیڈ آف ہیومرس اینڈ دے گلینائیڈ فوسہ آف دے سکیپولا ٹھیک ہے یہ میں نے آپ کو سکیپولا میں بھی سمجھایا تھا یہ جو ہیڈ ہے آپ نے دیکھا ہوگا گلینائیڈ فوسہ جو ہے وہ ایک سوکٹ کی طرح ہے ٹھیک ہے ایک سوکٹ کی طرح ہے ڈائیگرام میں آپ نے دیکھا ہوگا جب اوپر میں نے دیکھا تھا گلینائیڈ فوسہ آپ کو یاد دینا آپ لوگوں گلینائیڈ فوسہ کیسا دیکھتا تھا یا سر تو وہ ایک سوکٹ کی طرح ہے اور ہیڈ جو ہے اس کا ہیومرس کا آپ دیکھ سکتے ہیں یہ ایک بال کی شیپ کی طرح ہیڈ ہے اس کا گول ہیڈ ہے آگے سے تو یہ ہیڈ جو ہے وہ اس کے اندر لگا ہوتا ہے ٹھیک ہے گلینائیڈ فوسہ کے اندر لگا ہوتا ہے جو کی شورڈر جوائنٹ بناتا ہے لیکن جو جوائنٹ ہے وہ بیسیکلی ٹو جوائنٹس ہیں یہ بیسیکلی ٹو جوائنٹس ہیں نیچے کی سائٹ پہ یہ بیسیکلی ٹو جوائنٹس بناتی ہے جو کہ ایک جو ہے وہ ریڈیس کے ساتھ بناتا ہے اور ایک النا کے ساتھ بناتا ہے ٹھیک ہے اس کے میڈل پارٹ پہ النا ہوتا ہے اس کے میڈیل پارٹ پہ میڈیل اپکانڈائل کے ساتھ النا جوائنٹس بناتا ہے جبکہ لیٹرل کے ساتھ ریڈیس بناتا ہے ٹھیک ہے سمجھا ہی بات دونوں جوائنٹس کا پہ ہے اور اس کے ایک اور بات آپ کو بتا دوں میں کی اس کے جو دو پروسیس ہے تو ایک ٹوکیل پروسیس اور ایک کپی ٹوکرل پروسیس ٹھیک ہے تو جو کپی ٹوکرل پروسیس ہے وہ کس کے ساتھ جوائنٹ بناے گا وہ بناے گا ریڈیس وہ ریڈیس کے ساتھ بناے گا کیونکہ یہ خود لیٹرل سائٹ پہ ہے جبکہ ٹوکرل جو ہے وہ ککا پہ وہ میڈل پہ ہے میں آپ کو دکھاتا ہوں دیکھو یہاں پہ یہ جو پروسیس ہے یہ ٹوکرل پروسیس ہے ٹھیک ہے اور کپی ٹوکرل پروسیس یہاں پہ یہ جگہ ہے ٹھیک ہے تو ایک لیٹرل پہ ہے اور ایک میڈل پہ ہے جو جو میڈل پہ ہے وہ آٹومیٹکلی کس کے ساتھ النا کے ساتھ چائنٹ بناے گا جبکہ دوسرا جو ہے وہ کس کے ساتھ ریڈیس کے ساتھ چائنٹ بناے گا ٹھیک ہے اب ہم اگلا ٹپک ہمارا ریڈیس ہے آج کا ٹپک تھوڑا سا لمبا ہو گیا کیونکہ میں نے پہلے لیکچر کو زیادہ تچ دیا اور پہلے ہم لوگوں نے لیٹ بھی شروع کیا تھا ٹھیک ہے تو لیٹ شروع کرنے کے لیے بھی سوری کیونکہ میرا فون کام نہیں کر رہا تھا وٹسپ نہیں چل رہا تھا تو میں لنکس انڈ نہ کر پایا ٹائم پہ ٹھیک ہے تو اب ریڈیس کی طرف آتا ہے ریڈیس is also a long bone which contains two nicks two ends and a shift اس کے اپر جو سائیڈ ہے اس پہ head اور neck ہے اور ایک وہاں پہ ریڈیل سوریٹ کیونکہ میرا فون ہو گیا تو لیٹ ٹیویٹٹ کیا کرتا ہے کیا کر تا ہے اب جو اپر ہیڈ ہے ٹھیک ہے جو تو وہ 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 بانٹ ہیڈ باناتا ہے کس کے ساتھ جوائنڈ باناتا ہے کیسے شکر وہ بناتا ہے سوپیرئر ریڈیو آلنر جوائنٹ بلکل ٹھیک ہے وہ سوپیرئر ریڈیو آلنر جوائنٹ کا حصہ ہے ٹھیک ہے جبکہ ہم شفٹ کی طرف آئے تو شفٹ کا سرفیس جو ہے وہ ہم تین حصوں میں تقسیم کر سکتے ہیں ریڈیل پوسٹیر اور لیٹرل ٹھیک ہے ریڈیس کو ہم ان تین حصوں میں تقسیم کرتے ہیں ریڈیس کی باری کو کون سے تین حصوں میں ہم اس کے شفٹ کو تقسیم کرتے ہیں پہلے تین سفیس میں انٹیر سفیس پسٹیر سفیس اور لیٹر سفیس ٹھیک ہے جبکہ اس کا جو بارڈر ہے بارڈر سے وہ ہم بھی تین طریقوں سے تقسیم کرتے ہیں انٹیر پوسٹیر اور میڈل میڈل میکہ sisters میڈل بانری اس کی کونسی باندری ہوگی وہ باندری gho anna کی طرف ہو جوا باندری amna کے ساتھ اس کی جو باندریwide وہ باندری جو اس کے باڑی کو Jana سے سپریڈ کرتی ہے وہ اس کا اس کی میڈیل باندری ہوگی ٹھیک ہے اور وہ میڈیل بانڈری اس کی کیا ہوگی شارب ہوگی بہت زیادہ ہلو آگے آگے میرے انٹرنیٹ کا پروبلم ہے تو اس سے سوڑی آر اب آپ پاکستان میں کان رہتے ہو کیا میں سوات میں رہتا ہو جی سو آپ کان رہتے ہو میں سوات سے ہوں سوات سوات میں ہوتا ہے ابھی میں بشکی خور لیکن میرے انٹرنیٹ کا تورا سا پروبلم چل رہا ہے پتہ نہیں کیوں صرف آپ اوش والی سیم نے اوش یہ تو میں لے لیکٹا پہ وہ لگا ہوا ہے وائ فائی لگی ہوئی ہے لیکن اس کے سگنل میں توڑا سا مسئلہ ہے یہ دو تین دن ہو گئی تو اس کا جو ریڈیس کے شفٹ کا جو میڈل جو میڈل بانڈری ہوگی اس کی ٹھیک ہے وہ کیا کیا ہوگی جو میڈل یا ہے یا وہ بانڈی جو اللہ سے جو اللہ کی طرف ہے جو اس کو اللہ سے سپلیٹ کرتی ہے وہ بہت زیادہ شارک ہوگی اور اس کا جو لور انڈ ہے اس کے پانچ سرفیسز ہوں گے ٹھیک ہے انٹیریل انٹیریل سرفیس جو کی بہت زیادہ سوفٹ ہوگا اس کا اندر کا سائیڈ ریڈیس کا سوفٹ سائیڈ ہے وہاں پہ سوفٹ بانڈ ٹیشیوز لگے ہوئے ہیں ٹھیک ہے جو کیس کا جو پوسٹریر سائیڈ ہے اس کا وہ اس کا وہ جو ہوتا ہے وہ کیا ہوتا ہے وہ ہارڈ سائیڈ ہے وہاں پہ ہارڈ ٹیشوز لگے ہوئے ہیں ٹھیک ہے جبکہ اس کا پھر اس کے علاوہ اس کا ایک لیٹرل سائیڈ ہے اور ایک میڈیل سائیڈ ہے میڈیل سائیڈ وہ ہے جو کہ نزدیک ہوتا ہے کس کے علنا کے علنا کے اور وہاں پہ ایک جوائنٹ بنتا ہے وہ کون سا جوائنٹ ہے میڈیل پارٹ آف دی ریڈیس میڈیل پارٹ آف دی لور اینڈ آف دی ریڈیس فارمڈ وچ جوائنٹ کس کو بتایا لور ریڈیو الرجائنٹ یہ بلکھو سری ٹھیک ہے اور اس کا ایک ہے اس کا ٹھیک جو اس کا آخری سرفیس ہے وہ ہے اس کا انفیر سرفیس ٹھیک ہے اور انفیر سرفیس جوہے وہاں پہ کون سی چیز ہوتی ہے وہاں پہ ہوتی ہے سٹائیلائٹ پراسس اور سٹائلائٹ پراسس کیا بناتا ہے سٹائلائٹ پراسس بھی ایک جوائنٹ بناتا ہے وہ کونسا جائنٹ ہے کسی کو بتائے وہ ریڈیو کالپر جائنٹ آہ وہ ریسٹ جائنٹ ہے ریسٹ جائنٹ ہے ریسٹ جائنٹ یا ریسٹ جائنٹ ٹھیک ہے سمپل ورز میں ہم اس کو ریسٹ جائنٹ ابھی بتا رہے ہیں جب ہم کالپل پڑھیں گے تو تب ہم اس کو ریڈیو کالپرل جائنٹ کہیں گے ٹھیک ہے اب آتا ہے انہ یہ ابھی اس کا سب سے لمبا ٹھوپک ابھی صرف انہ بچا ہوا ہے اس کے بعد انہ کے بعد جو ہے کالپسرز وہ بہت زیادہ ایزی ہے ٹھیک ہے وہ آپ کو بہت آسانی سے سمجھا جائے گی جو انہ ہے وہ بھی ایک لانگ بون ہے ٹھیک ہے اور اس کے دو انڈ سے اور ایک شفٹ ہے ٹھیک ہے لیکن اللہ کا جو ہے ہیڈ ہے جو اپر سائیڈ ہے ٹھیک ہے وہ تھوڑا سا کمٹیکیٹڈ ہے وہاں پہ دو پروسیسز ہے ٹھیک ہے کون کون سے پروسیسز ہے اللہ کرونل پروسیس اور کورو نائیڈ پروسیس کورو نائیڈ پروسیس ٹھیک ہے اور اس کے اندر ایک نوچ ہے ٹھیک ہے نوچ جانتے ہو نوچ کس کو کہتے ہیں ٹھیک ہے ٹھیک ہے تو یہاں پہ کیا ہے یہاں پہ ایک نوچ ہے جس کو کہتے ہیں ہم لوگ ٹھیک ہے اور یہ تینوں مل کے ایک جوائنٹ بناتا ہے کون سا جائنٹ بناتا ہے یہ تینوں مل کے سر سپیریر ریڈیو اللہ جائنٹ نہیں یہ جو جائنٹ بناتا ہے اس کو ہم کہتے ہیں جو جائنٹ آپ کو سکتے ہیں ٹھیک ہے ٹھیک ہے ہے ٹھیک ہے نہیں ہیں یا البو جائنٹ یا سوپیرئر یا کہتے ہیں ہیومرس علنا جائنٹ یا البو جائنٹ ایزی ہے تو البو جائنٹ بھی آپ اس کو بول سکتے لیکن البو جائنٹ ہم پھر ریڈیس میں بھی بول سکتے نا تو اس لئے میں نے یہ کیا کہ میں نے نہیں بلکہ جنہوں نے ڈیوائٹ کیا ہے یہ جوئنٹس انہوں نے کہا کہ یہ اس کو ہم ہیومرس ہیومرس آلنا جائنٹ بولیں گے تو یہ تینوں جو ہے یہ جو اپل اینڈ ہے یہ پورے یہ دو پروسیسز اور ایک نوچ جو ہے وہ اس میں یہ ایل بو جائنٹ میں ہے اور یہاں پہ یہ جو ٹروکلر نوچ ہے یہ ایک لوگ کی طرح کام کرتا ہے جو کہ وہاں پہ ہیومرس بون کے پروسیسز کو لوگ کر دیتا ہے اپنے ساتھ ٹھیک ہوا سمجھ آئی بات ییس سر ٹھیک ہے تو پھر ہم جاتے ہیں اس کے اگلے پارٹ کی طرف مطلب اس کے شفٹ کی طرف اس کے باڈی کی طرف اور اس کی باڈی کو بھی ہم اسی طرح سے اس کے باڈی کا ایک لیٹرل سائٹ ہے ٹھیک ہے اس کے باڈی کا لیٹرل سائٹ کون سا ہے وہ سائٹ جو ہم باہر سے ہاتھ سے فیل کر سکتے ہیں جو باہر کی طرف ہے باڈی کے آوٹر سائٹ پہ ہے اور پھر اس کا ایک انٹیرل سائٹ اور ایک پوسٹیرل سائٹ انٹیرل سائٹ کون سا جو اپ سائٹ پارٹ ہے جو فیس کی طرف ہے جو اوبر کی طرف ہے ٹھیک ہے اور ہم یہ کیسے انٹیرل اور پوسٹیرل ہینڈ کو ہم کیسے بڑھیں گے ہم ہاتھ کو ایسے رکھیں گے کہ ہمارا پلم جو ہے ہاتھ کا ہاتھ جو ہے ہاتھ اندر کی سائٹ سے ہاتھ ہم کو دکھیں ٹھیک ہے تو تب ہم یہ سائٹ دیتے ہیں ٹھیک ہے تو اللہ کا ہم جو جو سائٹ ہمارے ساتھ باہر کی طرف محسوس ہو وہ اس کا لیٹرل اس کا جو سائٹ سوری اس کا جو سائٹ ریڈیس کے طرف ہے ریڈیس کی طرف ہے ٹھیک ہے وہ اس کا لیٹرل سرفیس ہے اور جو بوڈی کے اندر کی طرف ہے وہ اس کا میڈیل سرفیس ہے جبکہ اس کا ایک انٹیرل سرفیس جو کی اوبر کی طرف ہے فیس کی طرف ہے ہمارا ٹھیک ہے وہ کیا ہے اس کا انٹیرل سرفیس اور جو سرفیس نیچے کی طرف ہے زمین کی طرف ہے وہ پوسٹیرل سرفیس ہوگا ٹھیک ہے سمجھا یہی بات یس سر اور اس کا بھی جو لیٹرل بورڈر ہے وہ شارپ ہوگا ریڈیس کا میڈیل بورڈر کیا تھا شارپ تھا اور اس کا لیٹرل بورڈر شارپ ہے یہ شارپ کیوں ہے پتہ ہے کسی کو یہ اس لئے شارپ ہے کیونکہ اس کے اوپر اسی جگہ پہ کیا آرٹریز موو کرتی ہے اسی جگہ پہ آرٹریز ہے ہینڈ آرٹریز ہے ٹھیک ہے جبکہ وینس ہمیں اوپر کی سائٹ اس کے لیٹرل سائٹ پہ اوپر نظر آتی ہے ٹھیک ہے اس کی شارپ نس کے وجہ پتہ چلی کیونکہ وہاں پہ آرٹریز موجود ہیں جو کہ اکسیجنیٹڈ بلڈ ہینڈ تک لے کے آتی ہے پھر اس کا جو لور سائٹ ہے اس پہ دو چیزیں ہیں ٹھیک ہے ایک اس کا ہیڈ ہے اور ایک سٹیلائیڈل پروسیز ہے تو ہیڈ تو ہیڈ ہو گا ہے اس کا لیکن اس کا سٹیلائیڈل پروسیز کس کو بتائے یہ جوائنٹ بناتا ہے یہ جوائنٹ بناتا ہے کون سا جوائنٹ بناتا ہے یہ نیچے والا جو جوائنٹ ہے رس جوائنٹ نہیں رس جوائنٹ میں انوالو نہیں ہوتی یہ پھر اس کے ساتھ اٹیچ ہوگا اور یہ ریڈیس کی انفیریل ریڈیو جوائنٹ بناتی ہے ٹھیک ہے اور یہ اوپر کی طرف اس کا اوپر کی اپر سائٹ پہ اس کا اس کے پروسیز میں ایک اس کے بوڈی میں ٹھیک ہے ایک اور نوچ ہے جس کو ہم ریڈیل نوچ آف آلنا کہتے ہیں اور وہ ریڈیس کے ساتھ سپیریل ریڈیو النا جوائنٹ بناتا ہے سمجھا ہی بات تو اب مجھے بتائے کہ سپیریل ریڈیو النا جوائنٹ اور انفیریل ریڈیو النا جوائنٹ ریڈیس اور النا کے کون کون سے پارٹس ایک دوسرے کے ساتھ بنائیں گے بتائے نا میں پوچھا ہوں کہ النا اور ریڈیس کا کون کون سا پارٹ سپیریل ریڈیو النا جوائنٹ بنائے گا یہ بتائے سری انفیریئر تو سٹیلائیڈ پراسیس ہیں دونوں کے یہ بنائیں گے سٹیلائیڈ پراسیس صرف النا کا ہے ریڈیس کا سٹیلائیڈ پراسیس نیچے ریس جوائنٹ بنائے گا جبکہ اس کا انفیریل بورڈر جو ہے اس کا انفیریل جو بورڈر ہے وہ بنائے گا ریڈیس کا ٹھیک ہے لیکن اب سپیریل ریڈیو النا جوائنٹ کون بنائے گا اس میں کون کون سے پارٹس انوال ہوں گیا سر یہ ریڈیل ٹیبروسٹی سر ریڈیس کی ریڈیل ٹیبروسٹی اور ریڈیل نوچ آف النا ریڈیل نوچ آف النا اب ہم آتے ہیں اپنے بلکل آخری ٹاپک ہے ٹھیک ہے اور یہ ٹاپک ہے ہینڈ تو ہنڈ میں جو ہے ہنڈ کے جو پہلے بونس ہیں وہ ہیں کارپلس ٹھیک ہے جو کہ اس میں جو کی جو کی جل کی ریسٹ میں جو بونس ہیں وہ ہے کارپل بونس ہیں آ دیار ایڈ بونس جو پھر پلم مے جو بونس ہیں وہ ہے میٹھا کارپسل ٹھیک ہے اور پھر جو اونلیوں میں جو وہ ان سے وہ ہے پھلیں جس آئی بات سمجھ ٹھیک ہے تو سب سے پہلے ہم ان بانس میں سے سب سے پہلے جو ہم نے پڑھنا ہے ہم نے پڑھنا ہے بانڈ آف ہینڈ اینڈ رسٹ ٹھیک ہے سب سے پہلے دیکھیں کارپسل سے میٹا کارپسل اور پیلن جیسے ٹھیک ہے یہاں پہ ایک بانڈ بنتا ہے صرف ایک بانڈ بناتا ہے یہ لوگ پہلے سب سے پہلے اور وہ بانڈ کار پہ بنتا ہے وہ بانڈ یہاں پہ یہ بنتا ہے ٹھیک ہے اب آپ کو آگے پتہ ہے یہاں پہ میں نے آپ کو بولا تھا کہ انہ کیا کہتا ہے کوئی بھی بانڈ نہیں بناتا ہے ٹھیک ہے تو دیکھیں یہاں پہ کیا پڑھا ہوا ہے انہ نے بانڈ بنایا ہے کی نہیں بنایا ہے یہ دیکھیں انہ یہاں پہ ایک کارٹیلیج کے اوپر پڑی ہوئی ہے جبکہ کارپسل سے بانڈ نہیں بنائی ہوئی ہے ان کے بیچ میں پرپر کارٹیلیج پڑا ہوا ہے بیٹوین کارپسلز اینڈ اینڈ النا دیکھ رہا ہے آپ لوگ کو ڈائیگرام میں سمجھائی بات میری اینڈ النا اور کارپسلز جوائنٹ نہیں بناتی اس لیے کیونکہ ان کے بیچ میں ایک پرپر کارٹیلیج پڑا ہوا ہے ٹھیک ہے جو کہ ان کو بانڈ بنانے سے رکھتا ہے اگر وہ کارٹیلیج نہ ہوتا تو پھر النا اور کارپسلز کا بھی جوائنٹ بنتا ہے ہر جوائنٹ میں توڑا سا کارٹیلیج ہوتا ہے بانڈ جوائنٹ ان میں کارٹیلیج ہونا ضروری ہے لیکن یہ پرپر کارٹیلیج ہے ٹھیک ہے مطلب ایک پورا کارٹیلیج پیس پڑا ہوا ہے پورا بڑا کارٹیلیج پڑا ہوا ہے جس نے جوائنٹ بنانے سے روکا ہوا ہے اس وجہ سے یہاں پہ ریڈیس اور النا کا جوائنٹ بنا ہوا ہے تاکہ النا فری نہ پڑی ہوئی ہو اگر فری پڑی ہوتی النا تو پھر النا باہر آتی ہم وہاں واپس ہاتھ کے اندر کرتے ہیں اور یہاں پہ ریڈیو کارپل جوائنٹ بنا ہوا ہے اس جگہ پہ ٹھیک ہے پھر اس کے بعد کارپل جو ہے وہ جوائنٹ بناتا ہے میٹھا کارپل کے ساتھ ٹھیک ہے یہ فائف جوائنٹس ہیں کتنے جوائنٹس ہیں فائف جوائنٹس ہیں فائف کارپل میٹھا کارپل جوائنٹس اس کے بعد پھر میٹا کارپل جو ہے وہ بھی فائف جائنٹس بناتا ہے ایچ میٹا کارپل میک آ جائنٹ وید دے پیلنجیس اس کو ہم میٹا کارپل پیلنجی جائنٹ کہتے ہیں اور اس کے بعد پھر کارپسل کے بیچ میں ایک دوسرے کے ساتھ جو جائنٹ بنا ہوا ہے اس کو ہم کیا کہیں گے یہ بتائیں اور جو جائنٹس پیلنجیس کے بیچ میں بنے ہوئے ایک دوسرے کے ساتھ اس کو ہم کیا کہیں گے یہ انٹر پیلنجیس جائنٹ اور انٹر کارپل جائنٹس ہے ٹھیک ہے انٹر نہیں یہ انٹرا ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے وہ کون کون سے ہے اب ہم اس کی طرف جا رہے ہیں آپ کو میری آواز آ رہی ہے کی نہیں ٹھیک ہے ٹھیک ہے تو پھر ایٹ کارپل بانس ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے اے بی سی ڈی ای ایف جی ایچ ٹھیک ہے ٹھیک ہے اے فارم منیمم two and maximum four انٹرا کارپل جائنٹس ٹھیک ہے ٹھیک ہے کتنے منیمم انٹر کارپل جائنٹس کتنے ہیں اور میکسیمم جو ہے وہ فور ہے اب دیکھیں جو کارپرز کو ہم پھر دو حصوں میں تقسیم کرتے ہیں ایک ڈسٹر کارپرز اور ایک پروگزمل کارپرز ڈسٹر کارپرز اور دوس کارپرز جو باڈی سے باہر کی طرف جا رہے ہیں اوپر ہاتھ کی طرف جا رہے ہیں پلم کی طرف جا رہے ہیں جبکہ پروگزمل کارپرز وہ کارپرز ہے جو اندر باڈی کے اندر سائٹ پہ ہے ٹھیک ہے دے آر نیر ٹو دے باڈی نیر ٹو دے میڈل لائن جو میڈل لائن کے نزدیک ہے میڈل لائن یاد ہے آپ لوگو نہ ابھی پڑھا ہے تو جو کارپرز میڈل لائن کے نزدیک ہے ٹھیک ہے وہ کیا ہوں گے پروگزمل اور جو اس سے باہر جا رہے ہیں وہ ہوں گے ڈیسٹل اب چار جو ہے وہ ہم کے میں کہہ رہا ہوں اور یہاں پہ لکھا ہوا بھی ہے کہ فور جو ہے وہ پروگزمل ہے اور فور ڈیسٹلز ہے جو فور پروگزمل ہے اس میں آتا ہے سکیپوائٹ لونیٹ ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے مینز اے بی سی ڈی یہاں پہ پھر آپ ڈائیگرام میں دیکھ سکتے ہیں کہ اے بی سی ڈی لکھا ہوا ہے ٹھیک ہے اور ان کے تینوں جو جو جائنٹس یہ ون ٹو ٹری یہ جو دیکھ رہے آپ لوگ ایک انہا ریڈیس اور آج آگے کیا ہے میٹا کارپسلز ہیں اور جو پھر ڈیسٹل رو ہے اس میں بھی پھر چار بہنے یہ ای ای ایف جی اور ایچ یہ جو ہے یہ ڈیسٹل کارپسلز ہے اور ان کے نام کھریپیزیم تریپیزوائٹ کیپیٹیٹ اور ہیمیٹیٹ ہے ٹھیک ہے سمجھ آئی بات کل آپ لوگ کا پہلا ہومرک یہ ہو گیا کل کہ آپ سارے آٹھ میں آٹھ کارپسلز کو الگ الگ کر کے لکھیں گے ٹھیک ہے اور پھر مجھے بتائیں گے کہ کون سا کارپسل کون سی جگہ پہ اس کا کون سا لوکیشن ہے ٹھیک ہے اور وہ کون سا لو میں اگزسٹ کرتی ہے یہ آپ کا کھل کا ہومورک ہو گیا میں پھر پھر چھوں گا اس بارے میں اور جو پہلے جو پہلے جسے ٹھیک ہے وہ کتنے ہیں فورٹین وہ فورٹین کیوں ہے وائے دی پہلے جس آر فورٹین کس کو بتائیں فورٹین پیلنجیس کیوں ہے کس کو بتائیں فورٹین نہیں ہے فورٹین ہے اس لیے کیونکہ جو تھم ہے تھم اس میں صرف دو دو پیلنجیس ہے ٹھیک ہے تھم میں دو پیلنجیس ہے تین نہیں ہے تھم میں یہ جو پہلا دیکھ رہا ہے آپ لوگوں کو نا جو پہلا اوپر کی طرف جا رہا ہے یہ پہلی کٹنگ ہے اب دوسروں کے ساتھ دیکھیں تو وہاں پہ الگ کٹنگ ہے اور میٹا کارپسلز الگ ہے لیکن اگر تھم کے ساتھ دیکھو تو وہاں پہ آپ کو کوئی میٹا کارپسل نہیں نظر آئے گا یہ جو پہلی کٹنگ لگی ہوئی ہے تھم پہ یہ اس کا پہلا میٹا کارپسل ہے اور اس کے علاوہ پہ یہ جو دوسری کٹنگ لگی ہوئی ہے اور آگے جہاں پہ ناخون ہے یہ پھر دو اور کیا ہے پیلنجیس ہے ٹھیک ہے تو تھم میں دو پیلنجیس ہے جبکہ باقی بوڈی میں آپ کو سکرین نظر آلی ہے میری کی نہیں یا سر ٹھیک ہے تو دیکھیں پیلنجیس جو ہے وہ فورٹین ہے اور فورٹین کیوں ہے اس لیے کہ کیونکہ سر تھم میں دو ہے تھم میں دو ہے اور اس میں ہی دو ہے ٹھیک ہے باقی دیکھیں باقی ہر انگلی میں تین تین ہے اس لیے تھم جو ہے وہ شورٹ بھی ہے ساری انگلیوں میں دیکھو تو تھم شورٹ ہی نظر آئے گا ساری انگلی سے نیچے ہے ہے نا آپ سب کے اوپر لگا ہوا ہے آپ نے اپنے ہاتھوں میں دیکھ لیں شاید کسی کا اوپر چلا گیا ہو اس کے علاوہ یہ جو پیلنجیس ہے اس کو ہم تین حصوں میں ڈیوائیٹ کرتے ہیں پروکزمل وہ جو کہ بوڈی کے قریب ہو پہلے میں نے آپ کو بتا دیا پھر ایک دوسل ہے دوسل وہ ہے جہاں پہ ناخون لگا ہوا ہے ہمارا ہمارے جو ناخون جس پیلنجیس کے اوپر لگے ہوئے ہیں وہ ڈاسل ہے ٹھیک ہے اور جو بیچ میں آتے ہیں بیچ میں آپ بیچ میں دیکھ سکتے ہیں چار فور there are only four intermediate پیلنجیس ٹھیک ہے بیچ میں جو چار پیلنجیس ہے وہ intermediate پیلنجیس ہے ٹھیک ہے چار ہے وہ چار وہ ہے پانچ پروکزمل ہے پانچ ڈسٹلز ہے اور چار intermediate ہے ٹھیک ہے آج کے لیے بس اتنا ہی ٹھیک ہے آپ سب لوگ کا بہت بہت شکریہ کہ آپ لوگوں نے آپ نے انگیس دکھایا ٹھیک ہے پی ٹی ایف سینڈ کر دینا گروب میں کیا پی ٹی ایف جو ہے یہ سینڈ کر دینا یہ میں سینڈ کر دوں گا یہ میں سینڈ کر دوں گا اور جو ہوم ارگ میں نے آپ کو دیا وہ یاد رکھے کہ آپ نے کیا کرنا ہے کار پسلز کے نام یاد کرنے ہے الگ الگ لکھنے ہے میں کار پسل میں پوچھوں گا ٹھیک ہے آپ نے اسے کار پسل نہیں دیکھنا ہے آپ نے سارا دیکھنا ہے لیکن کار پسل دیکھنا ہے کھل تو نہیں لیکن نقص اناٹمی کلاس میں پوچھوں گا ٹھیک ہے ٹائم ٹیبل میں آپ کو سینڈ کی آپ نے کہا کہ ٹائم ٹیبل سینڈ کرو اگر لیٹ کر لیں کیونکہ یہ ڈماز کا ٹائم ہوتا ہے ٹھیک ساتھ سے لیٹ کر لے تو پھر تو تھوڑا پندرہ منٹ دس منٹ ٹھیک ہے پندرہ منٹ لیٹ کر لیتے ہیں یہ سار کیونکہ پھر یہ ساتھ سے لیٹ ہو جائے نا تو پھر مطلب پاکستان کے آٹھ نو بجے نو بجے پھر میری دوسری کلاس ہوتی ہے نا تو پھر مجھے وہ دیکھنی پڑتی ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے سار وہ کچھ جنہوں سے ہو نہیں رہی وہ ہم لوگوں نے کچھ مسئلہ تھا تو اس کو جیسے پسپون کر لی ہے لیکن پھر ہوگی نا منڈے سے انشاءاللہ وہ بھی ہوگی تو پھر اس لیے مسئلہ ہوگا کسی کا کوئی بھی پیچن ہو تو پوچھ سکتا ہے سر یہ بون میں جو گروو ہوتی اس کو کیسے ڈیفائن کرے گروو اور ٹیبراسٹی کیا ہوتی ہے سر یہ گروو جو ہوتی ہے بون میں سر گروو سر گروو کو کیسے ڈیفائن کریں گے یس سر یا ٹیبراسٹی بھی ہوتی ہے دیکھیں میں آپ کو یہاں پہ دکھاتا ہوں یہ ہے ٹیبراسٹی ٹھیک ہے یہ یہاں پہ ٹیبراسٹی کو ہم ایسے ڈیفائن کریں گے صرف ڈیفینیشن چاہیے یا پورا سمجھاو سر بیسے ہی بتا دیں کہ اس کو کہتے کیا ہے سر جس طرح سر پراسٹی ہے تو یہ وہ جگہ ہوتی ہے جہاں پہ سر کوئی جوائنٹ میں ٹیچونا ہوتا ہے ٹیبروسائٹ وہ سائٹ ہوتی ہے جو کی ٹیوب کی طرح تھوڑا سا بائل نکلی ہوتی ہے ٹھیک ہے اور وہ بھی جوائنٹ ہی بناتی ہے لیکن وہ وہ امویبل جوائنٹس بناتی ہے وہ جوائنٹس مویبل نہیں ہوتے ہیں ٹھیک ہے اور دوسر آپ نے کیا پوچھا رہا سر یہ گروو جو ہوتا ہے گروو جو ہوتا ہے ٹھیک 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 گروو بھی بڑا دیتا ہوں گروو دکھا دیتا ہوں نا تو پھر بتاؤں گا ٹھیک ہے گروو گروو کیا ہے گروو بڈی کا وہ پارٹ ہوتا ہے جو کہ بلکل سٹریٹ ہوتا ہے اور جس کے اوپر مسل آئی ہوتی ہے تیار کارڈ گروو گروو آر دی مسل پوائنٹ وہ پوائنٹ جہا پہ مسل اٹیج ہوتی ہے اور ہمارنٹو ہے یہ جو پاہ جہا پہ مسل آئی ہوتی ہے پہ ہوتی ہے پہ جہا پہ چون پہار چون پہائی ہے ہوتی ہے گروو وہ جگہ ہوتی ہے جہا پہ مسل اٹیج ہوتے ہیں موسیقی